موسیقی 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 یا جیسے بیٹ کم ہونا آپ نے کہا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے پورا کرنا اور یہ سوال جو ہے وہ پھر گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے کیا فسیلٹیز پوری کیوں نہیں دیتے ڈاکٹرز کا رویہ خاص طور پر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایک انسیڈنٹ بھی ہوا کچھ دن پہلے جو چلڑن ہاسپٹل میں ڈاکٹروں اور ایک مریض جس کی دیتھ ہو گئی تو اس کے لباہی کین کے درمیان آپ کو لگتا ہے ڈاکٹرز کا رویہ جو ہے سرکاری ہسپٹالوں میں وہ بدلنے کی ضرورت ہے جی بہت زیادہ بدلیں جیسے زیادہ بدلیں اچھا معاملات کریں مریضوں کا اچھی سہولت دیں یہ جوں سے لڑائی جگنیں سب ختم ہونے چاہیے ایسی چیزیں نہیں ہونے چاہیے آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہے کہ ڈاکٹر آپ کی بات نہ سن رہا ہو یا آپ کو لگا ہو کہ صحیح سے علاج نہیں کر رہے ہیں آپ نے کہا بھی آپ کا بچہ ہسپٹال میرا وہ وہاں پر معاملات ہی نہیں ٹھیک ہوتے ہیں ہسپٹالوں میں بچہ میرا ٹھیک ہوا ہے دیکھا سنا پر جو ان سے نرسے ہیں یہ بیٹھ بگا رہا یہ ان کا بہت ایشو ہے آپ کو لگ رہا ہے فسیلٹیز کا زیادہ ایشو ہے وہاں پر بلکل ٹھیک بہت شکریہ سابر بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے کہ فسیلٹیز ہسپٹال میں پوری نہیں ہیں جو کہ سلام علیکم بھائی کیا حال ہے آپ کی کبھی سرکاری ہسپٹال جانے کا اتفاق ہوا ہے بہت ہی کم بہت ہی کم کیوں اس پرائیویٹ ہی جاتے ہیں زیادہ کیوں پرائیویٹ ہی جاتے ہیں کیوں پرائیویٹ کو چوز کرتے ہیں سرکاری ہسپٹال پہ سرکاری میں آپ کو خود پتہ ہے کہ ادھر کے سسٹم میں سے ہی نہیں ہوتے تو گندگی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بندہ ایسی بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو اعتماد نہیں ہے سرکاری ہسپٹالوں پہ ہم یہی سروے کرنے لکھ لیں سلام علیکم سر سر کیا آلہیں در آجیں سڑک سے سڑک ایسے آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے سرکاری ہسپٹال جانے کا اتفاق ہوا ہے کسی کی عیادت کرنے یا کوئی گھر والا کوئی علاج موارجے کے سن سے عرصہ ہو گیا کہ کھوڑی زیر نہیں کافی زیر پہ لے جانے کا اتفاق ہوا ہے کیا آپ کو لگا وہاں پر ماحول لگ رہا ہے کچھ سرکاری ہسپٹالوں میں خاص طور پر ڈاکٹرز اور عملے کا جو رویہ ہے آج کل اس کی اوپر بڑا سوال یہ نشان لگا رہا ہے بات یہ ہے کہ یہ ایک شعبے کی تو بات نہیں ہے ہمارے تو ہر شعبے میں یہ مسئلہ ہے کہ جہاں کسی کی کوئی مضربے کے کسی کو واقفیت ہے کسی کے تعلقات ہیں تو وہ مضربے کے ہسپٹالوں میں کیا تھانوں میں کیا اور دوسرے جو ہے وابڑا میں کیا کسی بھی جگہ یہ ہمارا جو ہے نا یہ کلچر ہمارا اس طرح کا ہے ہر شعبے میں یہ ہے آپ کو لگ رہا ہے ہر شعبے میں سسٹم بگڑا ہوا ہے بلکل بدلہ کیا ہوا ہے جیسے مطلب یہ ہے وہ ہی ہماری خوش آمد آنا وہ کلچر ہے جو ہم نے عدادی سے پہلے تھا کہ مطلب ہے کہ کوئی آ جائے کوئی بڑا آدمی تو اس کے لئے خوش آمد ہے اس کے لئے جس کی چلتی ہے اس کی سنی جاتی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام لوگوں کی کوئی نہیں سنی جاتی ہے نہیں سنی جاتی ہے ڈاکٹرز کا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے یہ تو آپ اوورال سسٹم کی بات کر رہے ہیں لیکن چونکہ میرا شو آج سرکاری ہسپتالوں کے اوکر ہے ڈاکٹروں کا تو خاص طور پر ہے کیونکہ وہ جو مریض ہے پیشنٹ ہے اس کو تو بہت زیادہ ہم دردی کی ضرورت ہوتی ہے ہم ہوسرے شعبوں میں جو ہے وہ بھی ڈاکٹرز کے ناروا سلوک ہوتا ہے لیکن اس میں تو خاص طور پر یہ چیز جو ہے نا وہ قابل غور ہے اس کی زیادہ سب سے زیادہ ضرورت ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے بلکل صحیح بہت شکریہ بزرگ آپ کو ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم سر سرکیال آپ کے دو منٹ چاہیے ہو گیا ٹھیک ہے آپ سر ایک چھوٹا سا سروے کنڈک کر رہے ہیں ہم لوگوں سے بیسیکلی پوچھ رہے ہیں کہ سرکاری ہسپتالوں میں ان کا تجربہ کیسا رہا کیا آپ کو لگتا ہے کہ حالات وہاں بدلنے کی ضرورت ہے خاص طور پر ڈاکٹرز اور سٹاف اور عملے کا روی امرڈنسی کا کسی بھی ہسپتال الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے سرڈسفیکشن ہے ہماری آپ کا اتفاق ہوا ہسپتال جانے کا کیوں نہیں ہوا میری والدہ بیمار ہے میں پی کل آئی بھی گیا ہوں اس کے علاوہ میں سرویسیز میں بھی گیا ہوں میوں میں بھی گیا ہوں الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے میڈیسن سکی مل رہی ہیں جو مل رہی ہیں جو میڈیسن اویلیبل ہیں وہ تو مل رہی ہیں جو اینے ہیں جو بزار سے ہیں وہ آپ کو پھر بزار سے لینی پڑے گی آج کے الخبر بھی آرہی ہے نا جان لیوہ عدویات جو ہیں جان بچانے والی عدویات جو ہیں وہ بھی ناپید ہو رہی ہیں تو زیرا ہسپیٹلز میں نہیں ہے مارکٹ میں نہیں ہے جو مہم آویلیبل ہیں وہ تو دے رہے ہیں ڈاکٹر بھی دے رہے ہیں سٹور والے بھی دے رہے ہیں جو آپ کے اس کے متوادل جو اس سے اچھی ہیں جو وہاں پہ آویلیبل نہیں ہے وہ پھر دن آپ کو بزار سے لینی پڑے گی بزار سے لینی پڑے گی اچھا ابھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یہ خبر چل رہی ہے کچھ دنوں سے جو چلڈرن ہسپیٹل میں انسیڈنٹ ہوا ایک نو سال کا بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا اور پھر لوہیکین اور ڈاکٹرز میں لڑائی جھگڑا ہاتھا پائی بھی ہوئی سی سی ٹی بھی فتیز میں آئے زیادہ پڑے لکھے ہیں لڑائی تو پھر میرے خالے انسانی شیوہ نہیں ہے ہمارا یہ نہیں ہے لگتا ہے آپ کو ڈاکٹرز کو اپنا رویہ مریضوں کے ساتھ اور ان کے مریضوں کو بھی صحیح کرنا چاہیے جو اٹینڈنس ہیں ان کو بھی چاہیے ڈاکٹر ناؤزبیلہ کوئی ان کے پاس کوئی اللہ دین کا ایسا چراغ تو نہیں ہے جان تو نہیں دے سکتے اور میرے خالے جان بچانے کے لیے ہتمی کوشش ہوتی ہے سب کی ہم اگر گاڑی بھی چلا رہے ہیں کوئی آگے ڈوگ یا کیٹ آگے آگئی ہے تو بریک مارتے مارتے گاڑی اُلڑ بھی جاتی ہے وہ ایک جانور ہے تو انسان کی جان تو کوئی بھی نہیں لے سکتا ہتمی کوشش ہوتی ڈاکٹر کی اینڈ تب اس میں کیا جائے زبردیسی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سر آپ کا ناظرین ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہنے کا موسیقی روکم بیکھ ناظرین ایک برسی آپ کو خوش آمدیت کریں گے سام لکھو سر کیا حال ہے آپ کی سر کیا نام ہے آپ کا رانہ امراہ رانہ صاحب چائے پی رہے ہیں آپ گرمی میں اکثر کھا جاتا ہے گرم مشروبات چھوڑ دینے چاہیے ہیٹس ٹروک چل رہا ہے ہیٹس ٹروک چل رہا ہے چلا رہا ہے چاہے کے شوکین جو ہوتے ہیں ان کو ہر حال میں چاہے چاہیے ہوتی ہے چاہے تو ہاں چاہے تو نیجی ہے سرکاری ہسپٹل جانے کا کبھی اتفاق ہوا ہے سرکاری ہسپٹل ہاں کبھی جاتے ہیں کبھی اتفاق ہوا ہے کیا حالات نظر آتے ہیں وہاں پہ بہتری ہے نہیں ہے عملہ وہاں کا ڈاکٹرز وہاں کے فسیلٹیز ہاں وہ ڈاکٹرز جونس ہیں وہاں پہ موسٹی وہ ہی سٹوڈنس ملتے ہیں سپیشلیسٹ ہی ملتے ہیں تو ہمیں پیشنٹ کو موسٹی پرائیویٹ ڈاکٹرز سے کنسرن کرنا پڑتا ہے پرائیویٹ ڈاکٹرز سے کنسرن کرنا پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اویلیبیلٹی جو ہے وہ ڈاکٹرز کی بہتر نہیں ہے بہتر نہیں ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہاں اس طرح بھی دیان دینا چاہیے کومت کو سوچنا چاہیے ہر بندہ ہر ووٹر سپیشلائز ہے اس کو بی ای پی ٹیٹمنٹ ملی چاہیے نہ کہ ہمیں کلینک کو بہتر ہمیں جانا چاہیے سپیشلی اس میں تو آپ مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور ٹیٹمنٹ بہت ایکسپینسیو ہے سیر جو دو دو ہزار رفیر لیتے تھے وہ اب ساڑھے تین ہزار چار ہزار پیس پر جی ہاں دیفنیٹلی جی کہ پرائیویٹلی اتنا ایکسپینسیو ہوگی ہے ہکومت کو اس محرم میں وزارت سہت کو بھی سوچنا ہے ہکومت ریوام کر رہی ہے ہسپٹلز کو مفت عدویات کو بھی میک شور کر رہی ہے لیکن ابھی بیٹس کی شکایت بھی آتی ہے دوائیوں کی شکایت بھی آتی ہے پھر ڈاکٹرز کے روائیوں کی شکایت بھی آتی ہے جی دیکھئے ڈاکٹرز تو ابھی گورنمنٹ میں تو وہ ان کا بہیویئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور پرائیویٹ میں پرائیویٹ والا بیہیویئر گورنمنٹ میں کیوں نہیں آتا گورنمنٹ میں وہ ہی پرسنل ہی نہیں بہتے آپ کو لگتے ہیں پیشن لوڈ کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ہیں عملہ کم ہیں اس وجہ سے بھی کئی نہ کئی بہیویر کا ایشو آتا ہے بیہیویئر میں بھی ان کی جو سکتی ہیں وہ میں موسٹی ان سے کنسرنر کرتے ہوں جو ریکوارمنٹ ہے ان کی سرکاری ملازمت کرتے ہیں کام سے ہونسٹی نہیں کریں گے تو پھر شکایت کھل کے کریں پھر اس میں درنے والی کیا بات ہے بہت سن کو ملتے ہیں پھر بھی ان کی ہر تالیں چل رہی ہوتی ہیں بچارے مریض میرے اور آپ کے جیسے رول جاتے ہیں ہاں مریض تو پھر رول جاتے ہیں بلکل صحیح بہت شکریہ سر آپ کا کیا آل ہے آپ کے سر ٹھیک ہے تھوڑا سا ادھر آجائیے گا دو منٹ چاہیے ہوں گے آپ کے سر سرکاری اسپطال جانے کا تفاق ہوئے آپ کا مطمئن ہے وہاں کی فسیلٹیز سے میں تو لیڈی سٹیلر کا کام کرتا ہوں تو ڈاکٹر وغیرہ سب واقف ہیں تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں واقف ہیں ابھی کوئی انکل کہہ رہے تھے مجھے کہ جس کی واقفیت ہوتی ہے نا اس کو بڑا پروٹوکول ملتا ہے ہم تو آرام سے چل جاتے ہیں سارے کام ہو جاتے ہیں پھر آپ ان ڈاکٹر کے کپڑے بھی جلدی سی دیتے ہوں گے زائے سی باز گیب اینڈیک کل رہا ہے کپڑے جلدی سی الوا لیں اور مجھے اسپطال میں جو کام ہو بیسے تو کافی مشکل ہوتی ہے بیسے کافی مشکل ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کیا مشکل ہوتی ہے مطلب آپ تو چلیں پروٹوکول سے چلے جاتے ہیں پھر باقی لوگ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں اندر چلے گئے ہمارے جو ہے نا وہ ایمنداری سے کام نہیں کرتا ہے لین میں آپ کھڑے ہیں تو اگر پانچ منٹ میں آپ کا نمبر آتا ہے تو آدھا گھنٹہ رکھ جاتا ہے اس طرح بس چھوٹی چھوٹی کتائیں ہی کرتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں مسائل ویسے تو اور کوئی ایسا عدلیات مفت ملتی ہیں عدلیات بھی وہ صبح سے شام تک کھول لین میں کھڑا رہے اس گرمی میں مطلب اندر ادر تو ملنی وہ ہوتی ہے نا جو آسانی سے مل جائیں ایسے نہیں ہے آپ کا مشورہ مجھے سمجھ آ گیا جان پچان نکالنے سارے کام آسان ہیں ہاں جی ملک ہی ایسا ہے ملک نہیں ایسا انکل ہم نے بنا دیا ایسا تو ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہم ملک جی سے ہم میں رہتے ہیں آپ کو بتا ہے یوکے میں آپ نے علاج کرانے جانا ہو ہم اینے جس کی بڑی اگزامپل دیتے ہیں کہ وہاں مفت عدلیات اور مفت علاج ہوتا ہے وہ چاہے کینسر ٹائپ بیماری کا ہی کیوں نہ ہو آپ کو چھا چھا دن انتظار بھی کرنا پڑتا آپ کو چھے چھے مہینے بھی انتظار کرنا پڑتا بلکو نہیں وہاں کی قوم کرتی بھی ہے کوئی تعلق کوئی سفارش نہیں چلتی ہم یہاں پہ میں اور آپ میں اپنی بات بھی کرتی ہوں تعلق سفارش نہیں کال لیتے ہیں کہ بعد جلدی سے کام ہو جائے لائن میں نا لگنا پڑ یہ ہماری بھی تو گلتی ہے عوام کی بھی تو گلتی ہے ہم اس ملک میں پیدا ہوں تو یہ ملک ہی ایسا ہے ہم نے ایسا بنایا ہے ملک ایسا نہیں ہے ہم چلے جائیں تو جنگل ہے یہ تو پھر تو ایسا نہیں ایسا نہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت شکریہ بزرگو آپ ہمارے ساتھ موجود تھے سلام علیکم سر چاہلے آپ کے کبھی ہاسپیٹل جانے کا اتفاق ہوا ہے رکشہ لے کے نہیں اندر ہاسپیٹل کے جانے کا کس کی عادت کرنے کا ہے یا پھل بیمار ہوتے علاج کے لئے کیسا رویہ لگتا ہے آپ کو وہاں پر عملے کا ڈاکٹرز کا علاج موالجے کا بس اس طرح یہ ٹھیک ہی لگتا ہے ٹھیک ہی ٹھیک ہے مفت علاج ہو رہا ہے پیسے شیسے نہیں لگتے ڈاکٹرز کا رویہ ٹھیک ہے مطمئن ہے آپ سہت کی مطمئن ہے کھوڑا سگر کا مریض ہوں وہاں سے پائل بنی ہوئی ہے تو میڈیسن فری ملتی ہے سگر کی میڈیسن فری ملتی ہے کوئی پیسہ نہیں لگتا نہیں لگتا ہے لیکن پرچی نکالتے ہیں وہ ایک سو چالی سرپے لیتے ہیں اور سارے مہینے کی دوائی ملتی ہے زبردازی انسولین کتنی مہنگی ہو گئی ہے ابھی ہم نے دیکھا تو یہ آپ نے اپنا کارڈ بنوایا اور جا کے آپ دوائی آلیں تو حکومت کے اس اقدام سے آپ خوش ہیں ہاں خوش ہیں ہی ہے جی لیں بزرگ آدمی جو ہے وہ خوش ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے انسولین فری ملتی ہے اور جو چیز اچھی ہو رہی ہو اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے مہنگائی کے اس دور میں آپ کو ایک سہولت اگر حکومت دے رہی ہے مہنگائی اپنی جگہ ہے لیکن اس سہولت کو تو تریف کرنی چاہیے جی بلکل ہم تریف کریں گے مل رہی ہے کیوں کہیں گے کہ نہیں ملتی جب نہیں ملیں گے تو شکایت بھی شکایت کر دیں گے بہت شکریہ بزرگو آپ کا آئیں اور لوگوں سے بات کر السلام علیکم بزرگو سر کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی حسپٹل جانے کا اتفاق ہوا ہے آپ کو کبھی سرکاری بہت دفع ہوا بیٹا بہت دفع ہوا ہے اپنے علاج کے لیے جاتے ہیں آپ نے لیے بھی فاملی کے لیے بھی مطمئن ہے آپ سرکاری اسمطال کے نہیں جی وہ مطمئن تو خیار نہیں ہے گزارہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ سرکاری ہسپٹل میں کچھ لوگ تو بہت اچھی ہوتے ہیں کیر کرتے ہیں لیکن اکثریت جو ہے نا وہ لاپروائی ہوتی ہے کس کی طرف سے لاپروائی ہوتی ہے نرسنگ سٹاپ سے عملے کی طرف سے یا ڈاکٹروں کی طرف سے عملے کی طرف سے بھی اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی وہ پوری بات بھی نہیں سنتے ہیں اور خدا ورد نسکہ لکھ دیتے ہیں تو ایسی ہوتا ہے کبھی صحیح ہو جاتا ہے کبھی غلط ہو جاتا ہے کئی کئی دن علاج میں لگ جاتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کی ٹریٹمنٹ میں ہی ہے اللہ تعالیٰ شفاہ دے شفاہ تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے لیکن یہ تو آپ نے بات کی ڈاکٹر بات نہیں سنتے کیا لگتا ہے آپ کو یہ رویہ کیوں ہے ایسا پیشنٹ لوڈ زیادہ ہے لوگ زیادہ ہیں ڈاکٹر کم ہیں یا عادت ہی بنا لیے ہوگا میرے خیال میں ڈاکٹر لوگ کم ہیں اور زیادہ تر تو آج کل صحیح اگر آپ پوچھے نا تو پیسے کی دور ہے سرکاری ہسپیٹل میں ہم کو وہ فیسیلیٹی میں ملتی ہوں گی جو پرائیویٹ کلینکس میں ملتی ہیں اس لیے ہم کروئیے کچھ چینج ہو جاتے ہیں پرائیویٹلی جب وہ فیس لیتے ہیں تو رویہ چینج ہوتا ہے سرکاری ہسپیٹل میں رویہ چینج ہوتا ہے انکل کہہ رہے ہیں پیسوں کی گئے ہیں پیسہ ہی جلتا ہے یہاں پہ پیسہ ہوگا تو بات سنیں گے آپ کی پرائیویٹلی جا کے دکھا لیں پرناہ سرکاری ہسپیٹلوں میں بات پوری نہیں سنتے اور یہ شکایت بڑے لوگوں نے کی ہے کہ بات پوری نہیں سنتے اور ایک مریض کی تسلی کے لیے پوری بات نہ سننا مریض کے لیے مزید سٹریس فل ہو جاتا ہے لیکن وہیں پر لوڈ بھی بہت زیادہ ہے ہمارے ہسپیٹلوں میں مریض بہت زیادہ ہیں اور ایک اتنے سے ٹائم فریم میں جب آپ نے دھیڑ سارے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہو دیکھنا ہو تو شاید وہ پوسیبلیٹی بھی نہیں جاتی تو وہی بات آ جاتی ہے کہ یا تو سٹاف بڑھانے کی ضرورت ہے یا پھر اس پوری پورے سسٹم کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جس بہترین صحت فسیلیٹیز کا وعدہ حکومت کرتی ہے وہ ایکچولی عوام تک پہنچ بھی سکے ایک چھوٹی سی بیکھ لیتے ہیں ناظرین دوبارہ حاضر ہوئے ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے عوام کی رائے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں خاص طور پر سرکاری ہسپتالوں میں ملنے والی فسیلیٹیز سرکاری ہسپتالوں میں کام کرنے والا عملہ اور سرکاری ہسپتالوں میں کام کرنے والی ڈاکٹرز کیا عوام کو صحیح علاج معالجہ فرہم کر رہے ہیں یا نہیں عوام ان فسیلیٹیز سے مطمئن ہے یا نہیں ہے سلام علیکم بچے میں سلام علیکم کیا حال ہے آپ کے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی الحمدلل میں ایک عام پوری دنیا کے بات کروں گا تھوڑا سے اپنے ملکیں نہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ملکہ جو موجود ہے صورتحال ہے بچے یہ منظور نہیں ہے کیونکہ پانچ کی پانچ صبحوں میں الگ الگ حکومت ہے کیا اگر یہ سلام مشورہ ایک ہو جائے اور ایک جمہوری نظام قائم ہو جائے اور انگریزوں کا مشورہ بیج میں نہ ہو امریکہ کا مشورہ بیج میں نہ ہو ہم تمام اسلام تمام مسلمان ایک ہیں آج پورا مسلمیں امت مسلمہ میں جنگ شروع ہے ہماری نواز شریف اور شباز شریف سب تماشا دیکھ کریں کیا پاکستان پوری دنیا کے لیے کچھ کر سکتے یا نہیں پاکستان سے سارا دنیا ڈرتا ہے امریکہ پاکستان سے خود ڈرتا ہے چینہ ڈرتا ہے روس ڈرتا ہے پاکستان ہے کیسے ملکے اگر وہ چاہے تو پورے دنیا میں بھی کمان کر سکتا ہے لیکن وہ کمران نہ ہونے کے وجہ سے ہمارا ملک پیچھے پیچھا ہمارے اپنے ملک میں بڑے مسائل چل رہے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے آپ پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں ہمارے اپنے ملک میں بڑے مسائل چل رہے ہیں پاکستانی کیلئے مہنگائی کا مسئلہ رسک کا مسئلہ روزگار کا مسئلہ پچھے مہنگائی ہے پوری دنیا میں ویزا کولنا چاہیے تمام دنیا کے لئے شباہ شریف صاحب کو چاہیے کہ ویزا آرام سے تھوڑا سے سستی قیمت میں ویزا کول دے اور پوری یورپ اور برنش ملکوں کے لئے ویزا کول دے چلیں آپ کا یہ مشورہ آگیا سرکاری ہسپتال جانے کا اتفاق ہوا ہے سرکاری ہسپتال بھی بچے ایک ٹکیکہ نہیں ہے میں اس میں دو دن گی اور میں نے یہ چاہتی کا اسرا نکالنا تھا ہاں ادادی قصہ میں زلیل ہو گیا مصرے کا بندہ نہ مل رہا تھا نہ اسرا مل رہا تھا پھر کسی پٹان ڈاکٹر کو ملاؤں اور وہ لیا کر پھر ملاؤں سکارش لگائی تو جا کے کام ہوا ایک سرے نہیں ہو رہا تھا ایک سرہ کہتا ہے یہاں مشین نہیں اور پلانہ نہیں اور ڈنگانہ نہیں اس طرح سے ہماری چھوٹے اسپتالوں میں بھی اور بڑے اسپتالوں میں بھی غریبوں کا قدر نہیں ہے قدر نہیں ہے کون نہیں قدر کرتا حکومت نہیں کرتی وہاں کا عملہ نہیں کرتا ڈاکٹروں کی غلطی ہے کیا لگتا ہے یہ جو حوام بیج میں بیٹھی ہوئی ہزاروں ڈاکٹر بیٹھی ہوئی لیکن جب غریب لوگ جاتا ہے تو کس کوئی تسلی سے اس کو سمجھاتا نہیں غریب بھومتے رہے تیار کس ڈاکٹر سے کرنے کہاں جانے کیا کچھ کرنے کہاں اس طرح نکالنے یہ تیانی سے چلے جاؤ پورے دن میں پھر ہوں اللہ کی قسم میں میں نے اس طرح نہیں نکالا پرائیوٹ کرانے جائیں پیسے لگتے ہیں لیکن کام ہو جاتا ہے میں بچی آرمی سے جونئر کمیشن افسر ریٹ ہے مجھے پوری دنیا کا صورتحال نظر آتا ہے کہ پوری دنیا ہم سے بہتر ہے پاکستان سے قانون بھی انصاب بھی اور طریقہ کار بھی اور ملک کی خوبصورتی بھی بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ تسین کی طرح سلام علیکم ہسپتال جانے کا اتفاق ہوا ہے کبھی سرکاری ہسپتال جانے کا کوئی شکایت ہسپتال سے یا مطمئن ہے شکایت ہے وہاں کوئی سنتا نہیں ہے کسی کی بھی کوئی نہیں سنتا نہیں کوئی نہیں کیا دکٹرو نی سنتا یا حملہ نہیں سنتا حملہ نہیں ستا خوالبہ ہے کار دکٹر مسئس کے پاس جائیں گے دکٹر تو تھب سنے گا پہلے اندر جانے دیں گے دکٹروں کے پاس نہیں جانے کی giant ایسی میں گئے تھے امریکل سی میں امر جینسی میں امریکل سی میں کبھی کہتے ہیں ادھر سے پچی بناکل ہو کبھی سیسٹم آپ کو لگایا ہے کہ ہمیں بتائیں تاکہ آپ کی شکایت نوٹ ہو سرکاری اسپطال جانے کے اتفاق ہوا بیٹا ادھر ہسپیٹل میں کیمرا ہی نہیں جانے دیکھیں ہماری چلتی ہی ہیں ہم نے مارکیٹ میں کیا ہے کیوں مارکیٹ کے لوگ ہسپطال نہیں جاتے آپ اور میں کبھی ہسپیٹل نہیں گئے جاتے ہیں نا تو میں آپ کا تجربہ لینی آئی ہوں کہ آپ کا کیسا تجربہ رہا گیٹ میں جاؤ گیٹ میں جاؤ گیٹ میں جاؤ گیٹ میں مریض آتے ہیں ان سے ان سے بات کروں آپ کا کیا تجربہ رہا وہ یہ تو نہیں بتائیں گے ہمارا تجربہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح چل رہے ہیں ہاؤسپیٹل انکل نے مشورہ دیا ہاؤسپیٹل کے گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں جو باہر آئے ان سے بات کرتے ہیں وہ بھی ان کر لیں گے جا کے ان سے بھی بات کر لیں گے لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا اپنا تجربہ جو ہے وہ چاہے مارکیٹ میں ہے ہے کسی بازار میں ہے کسی بھی جگہ پر ہے وہ زیادہ میٹھر کرتا ہے پیشنٹ جو فریشلی باہر آرہا ہے اس کی رائے تو بڑی تازہ ترین ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ اوورال ایک سروے جب آپ کنڈک کرتے ہیں کہ لوگ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو ڈیفرنٹ جگہوں پر جا کر ڈیفرنٹ لوگوں سے ان کے پوائنٹ افیو جو ہے وہ سامنے رکھ لیں گے میرے آل ایک چھوٹی سپ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ ویلکم بیک نازین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اس پر تم سرویسز ہسپٹل میں موجود ہے اور یہاں پر جو لوگ زیرے علاج ہیں اور ان کی اٹینڈنٹس ہیں وہ ہسپٹل کے بارے میں کیا ریویو بھی دے رہے ہیں اور سرکاری ہسپتالوں میں کس بہتری کی ضرورت ہے ان کی سجیشن اور شکایات آپ کے سامنے رکھیں گے سامنے کیا آل ہے آپ کے کیسا رہا آپ کا سرویسز ہسپٹل میں آپ عیادت کرنے آئی تھی میری بہن جی کہ بیٹا ہوا ہے اور ہوا بھی سترہ سال کے بعد ماشاءاللہ کیسی فسیلٹیز ملی ہیں میری بات سنے کچھ غلطیاں ہماری ہیں کچھ ڈاکٹرز کی ہیں ساری ہمنا بلیم ان کو نہیں دے سکتے کیونکہ اگر ہمارا رویہ ٹھیک ہوگا تو ان کا بھی مکہ اچھا یہ آپ اپنے تجربے سے بتا میں خود کہہ رہی ہوں کیونکہ سارا کچھ یہ نہیں کہ ایک بندہ غلط ہوتا ہے ہم بھی غلط ہیں ہم مانتے نہیں ہیں اپنی غلطی کو ہی نہیں مانتے ہیں اپنی غلطی ہم مانتے نہیں ہیں آپ کو لگ رہا ہے پیشنٹ کی بھی غلطی ہے ہم بے سبرے بھی ہو جاتے ہیں انتظار بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں لائن میں بھی نہیں لگنا چاہتے ہیں ہاں جی یہی مسئلہ ہے اگر لائن لگی ہوئی ہے ایک ایک بندہ اندر جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ بہت اچھے طریقے سے کام نکا جا سکتے ہیں لیکن ہم صبر ہی نہیں کرتے صبر نہیں کرتے ہم ہم دھکے دیتے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے ہماری باری ہم جائیں گے اگر کوئی سیریس مریز ہے اگر ہم اپنی باری دے بھی دیں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے عوام زیادہ غلط ہے بے سبری ہے کتنا پیشنٹ لوڈ ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے ڈاکٹرز بچارے پریشان بھی ہو جاتے ہیں تنگ بھی آ جاتے ہیں ہماری طرح ہے وہ بھی تھک جاتے ہیں تھک جاتے ہیں جیسے ہم کام کرتے ہیں اپنے گھر کا ہی کام کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں تو انہوں نے کتنا کتنے لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے اچھا یہ تو سٹاف اور عملے کی بات ہو گئی آپ نے مریزوں کی بات کوئی پیسے لگے ہیں آپ کے باہر سے دوائیاں مانگ آئی ہیں ہمارے پیسے نہیں لگے آپریٹ ہوئے اس کے باوجود کیونکہ میرا بھانجا جو نا وہ ادھر پود بھی سینز میں ہے اچھا تعلق آ گیا ایک سر لوگ کہتے ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے ان کی زیادہ چیزیں چلتی ہیں جن کا تعلق نہیں ہوتا وہ بیچارے رولتے ہیں یہ تو میں آپ کو سارا کچھ بتا دی ہیں میں نے آپ پتا نہیں یہ اس میں کیا ٹھیک ہے چھیک ہے لیکن آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگا مفت الاج ہوئے ہیں سرکاری خرچوں پر الاج زبردست جی بہت شکریہ آپ کا ایک اور بزرگ ہیں یہاں پر سلام علیکم سر سر کیا آلہ ہے آپ کی اللہ کا شکریہ سر ویسے ہسپیکل خیر سے آئے آپ جی جی کیسا جا رہا ہے اوبرال الاج کی فسیلیٹیز ڈاکٹرز بات سن رہے ہیں املا بات سن رہے ہیں بالکل سون رہے ہیں اوبرال الاج ہوا بھی سارا کھپر رہے ہیں مئ لکل مات اچھا لگ رہے ہیں اچھا لگ رہے ہیں ایت کرنے ہیں lanceur کب 어� Station ۔ ہم생 Grammar دینی مطلب مطلب بلکل مطمئن ہے یہاں سے کیونکہ کسی بندے نے یہاں کوئی بطنی سے نہیں کیا نہ کسی سکوٹی گارڈ نہیں نہ کسی مطلب دیچے والے لیبر روم کی عملے نہ کسی ڈاکٹر بات سنی ہے ٹھیک ہے جو جو گورمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ریویم کی ہیں ہاسپٹلز اور حالات تھوڑے بہتر ہوئے اس کا مطلب واقعی میں کچھ بہتری آئی ہے وہ میرے خیال میں محسنک بھی بیری گوڈ جو کام انہوں نے کی ہے ہاں ان کو تو یاد کرنا چاہیے لیکن اچھے کام یاد رہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ محسن نکمی کر گیا ہے جہاں شباہ شریف صاحب نے کی ہے اگر وزیرہ اللہ آیا ہے شباہ شریف کے بعد تو وہ محسن نکمی تھے گریڈ آنوی چیک او کرتے رہے سارا دوسرے تیسرے دن بعد کسی نہ کسی ہسپٹل میں روڑ دیکھتے تھے کہ چھاپا مار رہے تھے اس سے بہتر ہوئی ہے مریم نواز کو سجیسٹ کریں گے کہ وہ بھی نکلیں گا ہسپٹالوں کے چھاپے ماریں گے وہ نکلیں نیا وہ کہتے ہیں نیا نو دن پرانہ سو دل ہے تو ٹھیک ہے بیسیکل ان کا سارا خاندان سیاسی ہے مگر وہ چیز تو نہیں شباہ شریف چلیں مشورہ دے دیا آپ نے وزیرہ اللہ پنجاب صاحبہ کو کہ آپ بھی نکلیں بعد ہسپٹالوں کے وزرڈ بھی کریں چیک کریں چھاپے ماریں گے تو ملہ ٹھیک رہتا ہے بیلکل رہیں گے میں اس سے پہلے تین میں پچیس تیزیل میں جھر ایڈمیٹ رہا ہوں میرا کتھرہ سکا مسئلہ تھی بہت اللہ ڈاکٹر نے بھی گوڈ بہیوئیر کیا ہے بہت اچھا ڈیل کیا مجھے اس کے روان نیچے لگ کسی بندے نے کوئی پیسہ نہیں مانگا رہا ہے ٹھیک ٹھیک بہت سکریہ سر آپ محسن نکمی صاحب کی یاد کرا دی انہوں نے کہ جب وہ وزیراعلا تھے کیسے چھاپے مارتے تھے خود مریضوں سے جا کے بات کرتے تھے ڈاکٹرز کی سزنش کرتے مریم صاحبہ کا ابھی تک ہم نے ایسا کوئی چھاپا دیکھا نہیں ہے تو میرے خیال سے اچھا اچھی سجیشن ہے ان کے لیے بھی کہ نکلیں ہسپٹال کا وزرڈ کریں مریضوں کی جو شکایات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں تو سہت کے حالات مزید بہتر ہو جائے نظر نظر ہم سرویسز ہسپٹل میں موجود ہیں اور ایک پوری ہم نے وارڈ وزیٹ کی لوگوں سے آن ائر آف ائر ان کی رائے سرکاری ہسپٹالوں میں عملہ ڈاکٹرز اور سہت سہولیات کے حوالے سے ریویو لیا اور بتایا کہ ان کا دوبہ کیسا رہا اور کیا شکایات ہیں ان کو ہسپٹال سے اچھا میری نظر اس بینر پر پڑھی ہے جس کے پیچھے لکھا ہے جو شخص بھی کسی سرکاری ملازم کو کسی قسم کی جنکیاں نقصان دے گا اسے دو سال کہہ دیا جرمانہ ہوگا لیکن اس پورے بلوک میں میں ڈھوڑتی رہی ہوں کہ کہیں پر یہ بینر پر لکھا ہو کہ جو عملہ کسی مریض کے ساتھ ناروا سلوک کرے گا رشوت مانگے گا یا ڈیمانڈ کرے گا پیسے کوئی بھی کام کرنے کی تو اس کو بھی ہم حوالہ پولیس کریں گے اور شکایت کریں گے اور اس کی آپ شکایت کریں اور اسے حوالہ پولیس فوراں کیا جائے گا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس طرح کے بینرز لگانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب شکایت وہیں کے وہیں ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ویلچر بھی لینی ہو سٹریچر مانگانا ہو یا کوئی بھی کام نکلوانا ہو تو پیسہ چلتا ہے یا پیسہ چلتا ہے یا تعلق چلتا ہے بیرال ہم آپ کو حالات دکھا رہے ہیں کہ سرکاری ہسپتالوں میں لوگ مطمئن ہیں کہہ رہے ہیں پہلے سے بڑا فرق پڑا ہے علاج موالجے کی فسیلٹیز مل رہی ہیں مفت تدویات جو ہسکٹل میں اویلیبل ہیں وہ دے دیتے ہیں بیٹس اگر اویلیبل نہیں ہے تو یہ ڈاکٹرز یا عملے کا قصور نہیں ہے یہ سہت ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے کہ انہیں بیٹس پورے کرنے ہیں پیشن موڈ بہت زیادہ ہے لیکن وہی پر ان کے جو اٹینڈنٹس ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہسپتالوں میں موجود ہے ان کے لیے بیٹھنے کا کوئی پروپر انتظام نہیں ہے بس کھلے برامدوں میں یا بہار پارکنگ کے قریب کچھ بینچز لگے ہیں جہاں پر بیٹھ کر وہ انتظار کرتے ہیں تو یہ وہ تمام شکایات ہیں جو لوگوں نے کی ہیں ہسپتال اور ہسپتال سے متعلقہ فسیلٹیز کے حوارے سے ہاں ایک شکایت بڑی کانسٹنٹ آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز بات نہیں سکتے ہیں مریض کی شنوائی نہیں رکھی ہے پروپرلی بات نہیں سکتے ہیں یا سٹاپ جو ہے وہ گھما کے رکھ لیتا ہے کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا تو یہ سارے ایشوز اور لوگوں کی شکایت ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں and I hope کہ ہیلتھ دیپارٹمنٹ جو ہے جب ہسپتال کی بیوام ہسپتال کو کرنے کی بات کرتا ہے اور بہترین فسیلٹیز پروائیڈ کرنے کی بات کرتا ہے تو ان چیزوں کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے اب اپنا بہت کیا لکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ